ستارا جرامی کا نیکس ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہو چکا ہے جہاں پر سلا ستارا کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ سہبہ کے گھر پہنچ جاتے ہیں سہبہ سے کہتے کہ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں تم نے میرے بھی کچھ کیا ہے زیان کے ساتھ مل کر اس کے بعد تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا یہ سن کر ستارا کے بارے سہبہ سے بلکل بھی برداشت نہیں ہوتی تب ہی کہتے کہ وہ دوکوری کی لڑکی کو لے آئے ہو تم اٹھا کر کہیں سرق سے اور تم اس کے لیے میرے ساتھ اس طرح سے بات کر رہے ہو سلا نہیں جانتے ہو کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں یہ سن کر سلا کہتے کہ بس اس کے آگے ایک لفظ بھی مت مولانا تو میں تم سے محبت کرتا ہوں اور نہ ہی مجھے تمہاری محبت پر یقین ہے تم ہی محبت ہوتی تو میں بیوی کی عزت کرتی اس طرح سے میں بیوی کو ریس کرنے کی کوشش نہ کرتی یہ سن کر کہتے کہ میں برداشت نہیں کر سکی تھی تمہارے ساتھ اسے یوں دیکھ کر جس طرح سے تم نے اس کا ہاتھ پکرا تھا یہ سن کر سلا کہتے کہ بس جھوٹ پہ جھوٹ بولی جا رہی ہو تمہارا پہلے سے تھا اس طرح سے کرنا کیونکہ تم زیان کو پہلے ہی سمجھا چکی تھی اچانک سے یہ سب کچھ نہیں ہوا تھا ستارا کے بارے میں اتنی گٹیا سوچ ہے میں یہ پہلے سے جانتا تھا لیکن میں کبھی بھی نہیں لانا چاہتا تھا لیکن میری موم نے وہاں پر جانے کے لیے فورس کیا تھا اور ستارا نیل مجھے کیا پتا تھا کہ اب میری موم بھی تمہارے ساتھ مل کر یہ گٹیا کھیل کھیل رہی ہے سہبہ مجھے پہلے اندازہ ہو جاتا تو یقین کرو میں کبھی بھی اپنی بیوی کو لے کر وہاں پر نہ آتی سلار کا بار کی ماں مہرین کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے کہ اگر تم سہبہ کے ساتھ مل کر یہ سب کچھ نہ کرتی تو آج ہمارے گھر کی عزت پر اس طرح سے آنچ نہ آتی کہتی کہ اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا اس جیسی گٹیا لڑکی سے کیا مجھے لگتا ہے کہ آپ مجھے لالچی اور غلط سمجھ رہے ہیں یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں تاہیر کہتے کہ ہاں اپنے گھر کی عزت کی طرف آنکھ اٹھانے کا موقع نہیں دیتے اور تم نے اپنے گھر کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈالنے کا موقع دے دیا یہ سن کر مہرین کہتے کہ تاہیر اسے اتنی طرح بدزن کیسے ہو سکتا کل کی آئی ہوئی لڑکی کی وجہ سے یہ سن کر اب تاہیر بہت ہی غصے میں کہتے کہ بس کر دو مہرین بس کر دو آخر تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی لڑکی کل کی آئی ہے یا پھر سالوں بر سے یہاں پر ہے وہ میری عزت ہے میرے گھر کی بلکل ویسی جیسے سب مہرین کہتے کہ فورگار سے اسے سبا سے تو مت کمپیر کرے وہ سبا جیسی بلکل بھی نہیں سالار پیچھے کرا یہ سب پوچھ سن رہا ہوتا ہے جہاں پر مہرین یہی چاہتی ہے بیٹا وہی کرے جو وہ چاہتی ہے لیکن اب تو وہ اپنے بیٹے سے اور بھی دور کر دیتی ہے تو تاہیر جہاں پر وہ اپنے بیٹے کے بہت قریب ہو چکا ہوتا ہے تاہیر کی یہ باتیں سن کر سالار کو بہت اچھا لگتے ہیں کہ آخی کار ڈیٹ تو ستارہ کے بارے میں غلط نہیں سوچتے ڈیٹ تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے کبھی بھی ایکسپٹ ستارہ کے ساتھ نہیں کرے ہوم نے تو مجھے بہت ہی ڈیسپوائنٹ کیا ہے سالار وہاں سے چلا جاتے ہیں سالار سوچ لیتا ہے کہ اب کبھی بھی ستارہ کی پارٹیز میں لے کر نہیں جائے گا اب جیسے ہی سالار کمرے میں جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں کہ ستارہ جلدی سے تیار ہو جاؤ میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جاتا ہوں کیونکہ تاہیر ستارہ میں سالار کو کہتے ہیں کہ اسے شاپنگ پر لے کر جاؤ اس کا موٹ تھوڑا فریش ہو جائے گا کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ ایپسٹ ہے یہ سن کر سالار اس لیے ستارہ کو اب شاپنگ پر لے کر جانا چاہتا ہے سالار اب جیسے ہی ستارہ کو شاپنگ پر لے کر جاتا ہے تو ستارہ یہی سوچ میں پڑ جاتی ہے کہ آخر سالار یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے سالار مجھ سے کیا چاہتا ہے مجھے تو خود بھی نہیں سمجھ آتی سالار ایک طرف تو یہی کہتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور دوسری طرف جو کچھ اپنی نانی سے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے محبت نہیں بلکہ اس نے تو زد میں آ کر شادی کی ہے آخر یہ سب کچھ کیا ہے آخر میں کیسے سمجھوں یہ سب کچھ کیونکہ سالار نے تو مجھے خود ایک بہت ہی حیرانگی میں ڈال دی سالار کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے چلی جاتی ہے تو سالار خود اس کے لیے بہت ہی زیادہ آرٹیکلز چوز کرتا ہے یہ دیکھ کر ستارہ بھی بہت حیران ہوتی ہے سالار سے آخر پوچھ ہی لیتی ہے کہ آخر مجھے بتاؤ کہ تم چاہتے کیا ہو سالار کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ بس ہمارے درمیان جگرہ ختم ہو جائے یہ سن کر ستارہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے ہو گیا جگرہ ختم بہت ہی خوش ہوتا ہے سالار کہتے کہ دیکھو ستارہ میں سارے جگرے ختم کر کے تمہارے ساتھ ایک میریڈ لائف گزارنا چاہتا ہوں جس میں کوئی بھی جگرہ نہ ہوتی ہوں ہمارے جگرے کی وجہ سے سہبہ کو موقع ملے تھا یہ سب کچھ کرنے کا ستارہ کہتی ہے کہ بس سہبہ کو ہی نہیں بلکہ آپ کی موم کو بھی آپ کی موم نے مل کر یہ سب کچھ کیا موم نے ہی تو مجھے فورس کیا تھا وہاں پر جانے کے لیے کیونکہ وہ یہ چاہتی تھی کہ میں وہاں پر چلی جاؤں گی تو سارے جگرے ختم ہو جائیں گے اور جو کچھ بھی کیا تھا جس طرح سہبہ کے موپر تھپر مارت ہے اس کی پالو جائز بھی مجھے مل جائے سن کر سالار کو اتنی حیرانگی نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی ماں کی باتیں سن چکا ہوتا ہے کہ میری ماں واقعی یہ سب کچھ میں ملوث تھی کہتے کہ دیکھو ستارہ تمہیں موم کی باتوں میں بھی آنے کی ملکل بھی ضرورت نہیں اس گھر میں تمہارے ساتھ کوئی بھی مقلس ستارہ کے مائن میں کوئی نہ کوئی بات تو ایسی ضرور ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے لیکن مجھے جان نہیں ہے آخری بات کیا ہے سلار کہتے کہ ستارہ تم مجھے بتاؤ بات کیا ہے ستارہ کچھ بھی اسے نہیں بتاتی ستارہ کہتے کہ کوئی ایسی بات نہیں نہ جانے تمہیں کیوں ایسا لگ رہے کہ کوئی بات ہے سلار کہتے کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو کوئی بات نہیں تو میں مان لیتا ہوں لیکن میرا دل اس بات کو ماننے کے لئے راضی نہیں ہے کیونکہ جس طرح سے تم نے بات کی ہے کوئی نہ کوئی تو تمہاری دل میں بات چل رہی اس طرح دل میں بات رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو بات بھی ہے تم کھل کر میرے سامنے کر سکتے ہیں سلار اب اسے کھانے کے لئے لے جاتے ہیں اب جیسے یہ دونوں بیٹھے ہوتے ہیں ڈینر کرنے کے لئے تو سلمان کسی دوست کے ساتھ وہاں پر آیا ہوتا ہے ایک بہت ہی ڈیٹھ قسم کا انسان ہے وہ اٹھ کر اب آ جاتا ہے سلار اسے دیکھتے تو دیکھ کر اسے بہت ہی حیران ہوتا ہے کہ یہ یہاں پر کیا کر رہا ہے سلار اب جیسے سلمان کو دیکھتے تو اسے اگنور ہی کرتے اسے بات کرنے کی کوشش نہیں کرتا سلمان کہتے کہ ارے کیا ہوا تم تم اسے بات کرنا بھی ضروری نہیں کر رہے کیا ہو میں تمہارا دوست نہیں ہو کیا بھول گئے ہو جیسے ہی تو تمہیں ستارہ ملی ہے اگر دروائی اس تمہیں ستارہ جیسی لڑکی کہیں بھی نہ مل پاتی جسے تم بھی چاہو تو بیچ سکتے ہو یہ سن کر سلار اب بہت غصے میں آ جاتے ہیں سلار اب اس کا اٹھ کر گریبان پکہ لیتے اور کہتے ہیں کہ تمہاری حمد کیسے بھی میرے بیوی کے بارے میں اس طرح سے بات کرنے کی کہتے ہیں کہ ارے ارے اتنا غصہ کیوں کرے ہو وہ بیوی جس کو تم خرید کر لے کر گئے ہو یہ سن کر اب سلار بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کے موپر تھپر مار دیتا ہے کہتے ہیں کہ یہاں سے چلے جاؤ اگر زندہ بچنا چاہتے ہو کہ ایسا نہ ہو کہ آج تم میرے ہاتھ سے برباد ہو جاؤ یہ سن کر سغلمان کہتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس بات کا برباد تو تم اب میرے ہاتھوں سے ہو گئے میں نہیں یہ سن کر سلار کہتے ہیں کہ کیا کہا تم نے آج کے بعد یہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں آج جو بکواس کر لی ہے تم نے کر لی اس کے بعد تمہیں یہ بکواسی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گے وہ اس کا موہ توڑ رہتا ہے سلمان کو سب لوگ چھرانے کی کوشش کرتی اور سلار کو پیچھے کرتے ہیں ستارہ بھی کہتے ہیں کہ سلمان آوارہ اور گھٹے قسم کا لڑک ہے سلار اس کو چھوڑ دو اس کے حال پر کیوں اس طرح سے کرے ہیں سلار کہتے ہیں کہ نہیں میں اسے زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا اس کی حیمت کیسے ہوئی کچھ کہنے کی لیکن سلمان پھر بھی باز نہیں آتا سلمان اٹھ کر کہتے ہیں کہ تمہاری بیوی ایک بکا ہو ہے اسے خرید کر تم لے کر آئے ہو کتنے دن اسے اپنے پاس رکھو گا ستارہ کو آپ بہت زیادہ برا بھی لگتے ہیں جبکہ سب لوگ وہاں پر کھرے ویڈیو بنا رہی ہوتے ہیں سب کی موائل پگر پگر کر نیچے پھینکتا ہے یہ ساری ویڈیو میں ریکارڈ ہو جاتی ہے ستارہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے ساتھ باہر ہی نہیں آنا چاہیی تھا یہ سن کر سلار کہتے ہیں کیوں سلمان سے ڈرتی ہو لیکن میں نہیں ڈرتا ہوں مجھے ان لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے اور مجھے مقابلہ کرنا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے ستارہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں اس وقت تم بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہو لیکن دیکھو ستارہ تم پریشان اتنی چھوٹی چھوٹی بات پر مت ہویا کرو میں تمہارے ساتھ ہوں جب تک تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ سن کر ستارہ کہتے ہیں کہ لیکن ہاں جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں نقصان پہنچتا ہی رہے گا اس لیے میں نے سوچ گیا ہے کہ تمہاری زندگی میں نہیں رہوں گی تمہاری زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں بہت دور چلی جاؤں گی یہ سن کر بہت زیادہ بہت زیادہ سالار پریشان ہو جاتا ہے سالار کہتا ہے کہ ایسی باتیں کر رہی ہیں بلکل بھی نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو میری زندگی میں تم جب سے آئی ہو میں بہت زیادہ خوش ہوں ستارہ کی سوچنے کی ضرورت نہیں اور تم چھوٹی چھوٹی بات پر ٹینٹشن لینا شروع ہو جاتی ہو ستارہ کہتا ہے کہ آخر کروں بھی تو کیا ستارہ خوش گاری میں بیٹھے یہ ہی سوچ رہی ہوتی کہ جو کچھ بھی سلمان میرے لیے کر رہا تھا وہ سچ ہی تو کہہ رہا تھا اور سالار آخر میرے لیے ہر ایک سا جگرہ کیوں کر لیتا ہے جب اس نے زید اور انا پوری کرنے کے لیے مجھ سے شادی کی ہے یہ بات دیں اب اسے بہت زیادہ کنفیوز کرتی ہے ستارہ کہتی ہے سالار یہ سب کچھ کر رہے ہیں مجھے کیوں سمجھ نہیں آرہی سالار کی ایک طرف اس نے زید کر کے مجھ سے شادی کی اور دوسری طرف میری کیر ایسے کرتے کہ جیسے یہ کبھی مجھے خود سے دور نہیں کرنا چاہتا سالار کہتی ہے کہ سالار واقعی مجھ سے محبت تو نہیں کرنے لگا کیونکہ سالار کسی سے محبت نہیں کر سکتا اور میں اس سے محبت کر بیٹھی ہوں مجھے آخر کیسے معلوم ہوگا کہ یہ واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن جس طرح آئے دن یہ روز کسی نہ کسی سے میری جگرہ کرتے اور میری خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتا اس سے تو صاف صاف ظاہی یہ ہے کہ سالار واقعی مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن اس نے جو کچھ بھی اپنی نانی سے کہا کچھ کیا تھا اب ستارہ کہتے کہ سالار میں نانی کے پاس جانا چاہتی ہوں یہ سن کر سالار کہتے کہ تم جانتی ہو نانی مجھ سے بہت زیادہ نراز ہے وہ کبھی بھی میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی اور تم مجھے نانی کے پاس لے کر جانا چاہتی سالار کہتے کہ بہتر دیکھو ستارہ میں مارننگ میں تمہیں نانی کے گھر ڈروپ کر دوں گا لیکن میں خود نانی کے گھر نہیں جاؤں گا یہ سن کر ستارہ کہتے کہ ہو سکتے ہیں میں آپ کو لے کر ہی نانی کے گھر جانا چاہتی ہوں آپ منع کیوں کر رہے ہیں سالار کہتے کہ تم چلی جاؤ میں تمہیں منع نہیں کر رہا لیکن میں نانی کے گھر نہیں جا سکتا ستارہ کہتے کہ آخر کیوں اس کی کیا وجہ ہے کیوں آپ نانی کے گھر نہیں جانا چاہتے مجھے ایک وجہ تو بتا دے اگر آپ جائیں گے اور نانی سے معافی مانگیں گے تو نانی آپ کو ضرور معاف کریں گی اور یقین کریں نانی آپ کے بارے میں اکثر پوچھتی بھی ہے جب بھی کال کروں یہ سنکر سلاح کہتے ہیں کہ ہاں وہ مجھ سے محبت ضرور کرتی ہیں لیکن اس وقت ان کو بہت ہی غصہ ہے ستارہ کہتے ہیں کہ آخر آپ مجھے بات کیوں نہیں بتا دیتے کہ ان کو کس بات پر اتنا غصہ ہے وہ تو آپ سے بے اپنا محبت کرتی ستارہ آپ جانتے ہیں کہ جب ساری دنیا آپ کے خلاف تھی تو آپ کے نانی آپ کے ساتھ کری تھی اتنی بری بات کے بعد انہوں نے کسی کی دشمنی کے بارے میں بھی نہیں سوچا پھر بھی آپ کے ساتھ مسلسل کھڑی رہی لیکن اب آپ کو آخر کیا ایسی بات ان دونوں کے درمیان ہو گئے کہ آپ کے انہوں کے گھر جانا ہی چھوڑ دیا ستارہ کہتے ہیں کہ ستارہ کچھ باتیں نہیں بتائی جاتی اس لیے میں نہیں بتانا چاہتا لیکن یہ سمجھ لو کہ میں ان کے پاس بھی نہیں جانا چاہتا ستارہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ آپ میرے کہنے پر بھی ان کے پاس نہیں جائیں گے ستارہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر تم کہتے ہو تو میں چلے جاتا ہوں لیکن میں زدہ دیر وہاں پر نہیں بیٹھوں گا اور میں نہ ہی زدہ دیر وہاں پر بیٹھ کر کوئی باتیں کروں گا ستارہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے بس آپ مجھے نانی کے گھر لے چلیں مجھے نانی کی بہت یاد آ رہی تھی ایسے ہی ستارہ سالار کو لے کر نانی کے گھر جاتی ہے تو دیکھ کر نانی اپنا موں پھیل لیتی ستارہ سے وہ بات نہیں کر سکتی تب ہی کہتی ہے کہ ستارہ یہ تم اپنے ساتھ کس کو لے کر آئے ہو تم اکیری بھی تو آ سکتی تھی ستارہ کہتی کہ نانی آپ گصہ کرنا بند کر دیں میں جانتی ہوں کہ عام سالار سے بہت ہی زیادہ گصہ ہے لیکن میری خاطر ایک دفعہ بھر سالار کو ماف کر دیں کہتی کہ نہیں بیٹا میں اسے ماف نہیں کر سکتی میں نے کبھی بھی اس اپنے پاس بٹھا کر ایسی تربیت تو نہیں دی تھی جس طرح کی اس نے حرکت کر دی ہے ستارہ کہتی کہ آپ مجھے نہیں بتائیں گی کہ اس نے کس طرح کی حرکت کی ہے اب سالار کی جانب دیکھنا شروع ہو جاتی ہے تو سالار اسے نام منع کر دیتا کہ بہت قریب ہو چکا ہوتا ہے تاہیر کی یہ باتیں سن کر سالار کو بہت اچھا لگتے ہیں کہ آنکھیکار ڈیٹ تو ستارہ کے بارے میں غلط نہیں سوچتے ڈیٹ تو مجھے لگتا تھا کہ مجھے کبھی بھی ایکسپٹ ستارہ کے ساتھ نہیں کر ہوم نے تو مجھے بہت ہی ڈسپوائنٹ کیا ہے سالار وہاں سے چلا جاتے ہیں سالار سوچ لیتا ہے کہ اب کبھی بھی ستارہ کی پارٹیز میں لے کر نہیں جائے گا اب جیسے ہی سالار کمرے میں جاتا ہے جا کر کہتا ہے کہ ستارہ جلدی سے تیار ہو جاؤ میں تمہیں شاپنگ پر لے کر جاتا ہوں کیونکہ تاہیر ستارہ میں سالار کو کہتا ہے کہ اسے شاپنگ پر لے کر جاؤ اس کا موٹ تھوڑا فریش ہو جائے گا کیونکہ اس وقت وہ بہت زیادہ ایب سٹ ہے یہ سن کر سالار اس لیے ستارہ کو اب شاپنگ پر لے کر جانا چاہتا ہے سالار اب جیسے ہی ستارہ کو شاپنگ پر لے کر جاتا ہے اور دوسری طرف جو کچھ اپنی نانی سے کہہ رہا تھا کہ مجھ سے محبت نہیں بلکہ اس نے تو زد میں آ کر شادی کی ہے آخر یہ سب